دوستوں سعودی عرب جسے اسلام کا گڑھ مانا جاتا ہے آج اس کی گنتی دنیا کے سب سے طاقتور دیشوں میں اپنے پیٹرول ڈیزل اور دھارمک انفلوینس کی وجہ سے کی جاتی ہے اسرائیل کے بننے سے لے کر ہی یہ دیش اسرائیل کے پوری طریقے سے خلاف رہا ہے آج تک سعودی عرب نے اسرائیل کو ریکوگنائز نہیں کیا ہے اس نے اسرائیل کے ساتھ ایک نہیں بلکہ دو بار جنگ بھی لڑی تھی لیکن آج فلسطین کے ہزاروں لوگوں کی جان چلی جانے کے بعد بھی سعودی عرب اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنا تو دور اسے سپورٹ کرتا ہوا دکھ رہا ہے لیکن سعودی عرب کی ہسٹری اس سے کافی زیادہ الگ ہے 1947 میں سعودی عرب نے اسرائیل کے بننے کا یونائٹڈ نیشنس میں پور زور ویرود کیا تھا 1948 میں ہی اپنی سینہ بیچ کر اسرائیل کے خلاف باقی کے عرب دشوں کے ساتھ مل کر جنگ بھی لڑی 1973 میں بھی جب یوم کے پور وار ہوا تھا اس میں ایجپٹ اور سیریا مینلی اسرائیل سے جنگ لڑ رہے تھے تب بھی سعودی عرب نے اپنی آرمی کے جوان بھیجے تھے لیکن اس کے محض آٹھ سال کے بعد یعنی ایئر 1981 میں سب کچھ بدلتا ہوا دکھنے لگا 1981 میں اسرائیل نے صدام حسین کے دور میں ایراک کے ایک نیوکلئر ریاکٹر کے اوپر ائر سٹریک کی تھی تو اس میں سعودی عرب پر الزام لگتا ہے کہ اس نے ایزرائیل کا ساتھ دیا تھا اور تب سے لے کر آج تک سعودی عرب نے ایزرائیل کے خلاف کوئی بھی خاص قدم نہیں اٹھایا ہے دوستو سعودی عرب دیش کی ستھاپنا ایئر 1932 میں ہوئی تھی اس سے پہلے یہاں پر آٹومن ایمپائر کی حکومت ہوا کرتی تھی 1932 میں آل سعود روال فیملی نے سعودی عرب دیش کی ستھاپنا کی اور تب سے یہ فیملی ہی اس پر رول کر رہی ہے اسٹارٹنگ میں یہاں کے رولر بھی اسٹرکٹ اسلامک آئیڈیولوجی کو فالو کرتے تھے جن میں سب سے زیادہ فیمس ہیں کنگ فیصل جو کی پوری طریقے سے ایزرائیل کے خلاف تھے اور انہوں نے ایسے کئی قدم اٹھائے تھے جس کی وجہ سے ایزرائیل اور اس کے سپورٹیو دیشوں جیسے کی امریکہ کو خاصہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا انہوں نے 1973 میں فورت عرب ایزرائیلی وار میں ایجپٹ اور سیریا کی سینہ کا ساتھ دینے کے لیے سعودی عرب سے اپنی سینہ بھیجی تھی بعد میں ایزرائیل اور اس کے سپورٹیو دیشوں کے اوپر آئیل امبارگو لگا دیا تھا اور تیل بھیجنا بند کر دیا تھا جس کے بعد امریکہ میں فیول کی بہت بڑی کرائسز سٹارٹ ہو گئی تھی اور تب ہی امریکہ اور ایزرائیل کو یہ ریالائز ہو گیا تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص سعودی عرب جیسے دیش پر رول کرے گا تو یہ امریکہ اور ایزرائیل دونوں کے لیے ہی بہت بڑی پرابلم رہے گی اسی لیے 1975 میں سی آئی اے نے کینگ فیصل کے بھتیجے کی مدد سے ان کی ہتیا کروا دی یہ ہتیا خود ان کے بھتیجے نہیں کی تھی اور تب سے ہی امریکہ کی یہ کوشش رہی ہے کہ سعودی عرب کی سرطہ میں جو بھی بیٹھے وہ امریکہ کا سپورٹر ہو اور تب ہی سے سعودی عرب کی پولیسی کافی زیادہ چینج ہو گئی ازرائیل کو لے کر اور آج حالات یہ ہیں کہ سعودی عرب ازرائیل کے ساتھ پردے کے پیچھے پوری طریقے سے دوستی کر چکا ہے حالانکہ اوفیشلی وہ اسے آج بھی ریکوگنائز نہیں کرتا ہے کیونکہ سعودی عرب کی گورنمنٹ کو یہ ڈر ستاتا ہے کہ اگر اس نے ازرائیل کو ریکوگنائز کیا تو اس کے دیش کے اندر ہی جنتہ ویدروہ کر سکتی ہے لیکن پردے کے پیچھے ان میں کوئی بھی دشمنی نہیں ہے آج ازرائیل کو اگر ایران کے ٹھکانوں پر یا ایران کے پروگسیز کے ٹھکانوں پر ائر سٹریکس کرنی ہوتی ہیں تو ملٹری ایکسپرٹس کے مطابق سعودی عرب ازرائیل کے ساتھ اوفیہ جانکاری بھی شیئر کرتا ہے اسے اپنا ائر سپیس بھی دیتا ہے اور اس جنگ کے دوران جب یمن نے ازرائیل میں پانی کے جہازوں کے جانے پر روک لگا دی تھی تو بھی سعودی عرب اور یو اے ای نے اپنے زمینی راستے کے ذریعے ازرائیل میں ضروری سامان پہنچا دیے تھے اور ابھی حال ہی میں جب ایران نے ازرائیل کو پر مسائل سٹریکس کر دی تب بھی سعودی عرب نے اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ اس نے اپنا ائر سپیس ازرائیل اور اس کی ایلائیڈ فورسز کے لیے اوپن کر دیا تھا تاکہ وہ ایران کی مسائلز کو ہوا میں ہی ڈسٹریک کر سکیں جس کے بعد ازرائیل نے سعودی عرب کو ڈھینکیو بھی بولا تھا یعنی آج دوستو سعودی عرب سے اسرائیل کو ذرا بھی خطرہ نہیں ہے حالانکہ ملٹری پاور کے معاملے میں سعودی عرب اب بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے 2010 سے اب تک اس نے اپنی سینہ کو بہت زیادہ مضبوط کر لیا ہے پیسے کی کمی نہ ہونے کی وجہ سے یہ امریکہ کے بے حد مہنگے ویپنز کو نہ صرف خرید لیتا ہے بلکہ انہیں آپریٹ کرنے میں بھی سعودی عرب کو ذرا بھی پرابلم نہیں ہوتی ایک طرف جہاں امریکہ کے بے حد مہنگے فائٹر جیٹس کو خریدنا بہت سارے دیشوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور بعد میں انہیں آپریٹ کرنے کا بھی کافی مہنگا کھڑ جاتا ہے پر سعودی عرب کی سینہ میں زیادہ تر امریکن فائٹر جیٹس ہی شامل ہیں اور اس کی سینہ کی مین امپورٹنڈ برانچ بھی اس کی ائر فورس ہے جسے رائل سعودی ائر فورس کہا جاتا ہے اسے بنانے کا کام اسی نے کیا تھا جس نے ازرائل کو بنایا ہے دوستو رائل سعودی ائر فورس کو 1920 کے دشک میں بریٹین کی مدد سے آل سعود نے بنایا تھا دوستو بریٹین نے ہی ازرائل کو بھی بنایا ہے تو بھلا وہ ازرائل کے لیے کوئی خطرہ کیوں پیدا کرے گا اور اسے ذرا بھی ڈاؤٹ ہوتا کہ اس ائر فورس سے ازرائل کو خطرہ ہے تو اسے کبھی بناتا ہی نہ بلکہ بریٹین نے آل سعود فیملی کی آرمی کو لے کر اتنی ہلپ اس لیے کی تھی تاکہ وہ آٹومن ایمپیر سے لڑ سکیں اور پھر ازرائل کو بنانا ان کے لیے آسان ہو جائے شروعات میں اس ائر فورس کے پاس کیول 9 پلین ہی تھے دیرے دیرے یہ ائر فورس طاقتور ہوتی چلے گئی سعودی عرب کی اس ائر فورس کے پاس دیش بھر میں 9 ائر بیس ہیں جہاں پر ان کے کافی طاقتور اور ایڈوانس فائٹر جٹس اترتے ہیں جن میں سے مین ہیں سعودی عرب کے پاس ابھی تک جتنے بھی فائٹر جٹس ہیں وہ سب فورتھ جنریشن کے ہی ہیں پر آگے یہ دیش فیفتھ جنریشن کے فائٹر جٹس یعنی امریکہ کے ایف تھرٹی فائف کو بھی خریدنا چاہتا ہے ان کے پاس ہزاروں ٹریننگ فائٹر جٹ بھی موجود ہیں سعودی عرب کے پاس ملٹری ائرکرافٹ کی بھی بڑی فلیٹ موجود ہے جنہیں وہ اپنے دیش بھر میں موجود ٹوٹل ٹونٹی فائف کے آس پاس بیسز پر آپریٹ کرتا ہے ان کے پاس سب سے زیادہ سکور سکائی یو ایچ سکسٹی بلیک ہاک ملٹری ہیلیکاپٹر موجود ہیں یہ بے حد پاورفل ہیلیکاپٹر تین سو بیس کلومیٹر پر آور کی شاندار سپیڈ سے تین آزار اکسو پچاس کلو کے کارگو کو لوڈ کر کے اڑ سکتا ہے سعودی عرب کی ائر فورس میں کچھ ملٹری ڈرونز بھی موجود ہیں جسے اس نے چائنا سے خرید آئے پر اب سعودی عرب ڈرونز کو خود بھی ڈیولپ کر رہا ہے تاکہ دومیسٹیکلی پروڈیوزڈ ہتھیاروں سے وہ خود کو اور مضبوط کر سکے دوستو سعودی عرب ان چنندہ مسلم دیشوں میں شامل ہے جس نے اوپنلی یہ بات ایسٹ کی ہے کہ وہ بھویشوں میں نیوکلئر ویپاس کو بھی بنا سکتا ہے دوستو سعودی عرب ایران کو اپنا بہت بڑا دشمن مانتا ہے اور دوزار اٹھارہ کے ایک انٹرویو میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر فیوچر میں ایران نیوکلئر ویپن کو بنانے میں کامیاب ہوتا ہے اور اپنا پہلا نیوکلئر ٹیسٹ کر لیتا ہے تو ہم بھی نیوکلئر ویپن کو بنائیں گے سعودی عرب پر یہ الزام آلریڈی لگا ہوا ہے کہ وہ پردے کے پیچھے خوفیہ طریقے سے نیوکلئر ویپن کو لے کر ریسرچ بھی کر رہا ہے اور ایسا کرنے میں وہ نیوکلئر پاورڈ کنٹری کی مدد لے رہا ہے تو دوستو یہ تھی ویڈیو سعودی عرب اور اس کے اسرائیل کو لے کر اسٹینڈ کے بارے میں مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی نولیج بڑی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے ایسے انٹریسٹنگ ٹاپکس پر نولیج فل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پرس کر دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنوں اور اپنوں کا خیال رکھئے